باپ چہارم فارس چپٹر لیڈی مہر سوچ رہی تھی کہ بلائی منزل سے کچھ کرنے کی آواز آئی تھی آواز اس کے کانوں میں پڑھتے ہی اس کی سوچ کرتا سلسل ٹوٹا تھا وہ گبر آ گئی تھی اور اس کی نگاہیں اوپر کوٹی تھی وہاں کوئی نہیں تھا پر آواز اوپر سے ہی آئی تھی اسے یقین تھا دفتن اسے زینے کی ایک طرف ڈنڈا پڑا ہوا نظر آیا تھا وہ آگے بڑی تھی وہ اسے پکڑ لیا تھا اگر کوئی چور ہوگا تو کم از کم وہ اسے اس ڈنڈے سے مارتے ہو سکتی ہے پر چور یہاں کیوں آئے گا وہ بھی اس کمرے میں اس نے سوچا تھا بڑی سے زینے پھلانگ تھی وہ اوپر آئی تھی اس کا دل گبر آ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے کو ہے وہ بہت حمد کر کے کھڑی ہوئی تھی کالے آسمان پر جگمک کرتے چاند تھی اسے اندھیرے میں دیکھنے میں مدد کی تھی اوپر کوئی لائلٹین روشن نہ تھا وہ آگے بڑھنے لگی تھی وہ مہتات تھی اسے ڈر بھی لگ رہا تھا اسے پھر سے آواز آئی تھی آواز اس کی کمرے سے آ رہی تھی وہ پہلے تو حیران ہوئی مگر اگلی ہی پل اس نے ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا وہ چور کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار تھی وہ دروازے کی باہر کھڑی ہوگی تھی گیری سانس لکر سے حمد چمع کی تھی دروازہ کھلنے کے لئے ہاتھ آکے بڑھایا مگر پھر پیچھے کر لیا اس نے آنکھیں بند کی تھی وہ ڈر بھی رہی تھی آواز پھر سے آئی تھی اندر سے دستک کی آواز تھک 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 وہ پریشان ہوگی تھی اندر کون ہو سکتا ہے اور کیوں وہ اب اندر جانے کے لئے تیار تھی چور ہوگا تو وہ ڈنڈے سے اس کا سر کچل دے گی دستک کی آواز آنا بند ہوگی تھی اس نے دروازہ کھلنے کے لئے ہاتھ پڑھایا تھا ابھی اس کا ہاتھ ہینڈل پر ہی تھا کہ اندر سے دروازہ کھل گیا تھا ماریا گبرہ گئی تھی اس نے فورا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا دروازہ کھلتا دیکھ کر اس کے اندر کا ڈر مزید بڑھ گیا تھا ساری حمد ہوا ہوگئی تھی دروازہ کھل گیا تھا اس نے سامنے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے ڈنڈا نیچے گریا دروازہ کھلنے کی آواز گونج رہی تھی تم کچن کا کام کمر کر کے انجلین اپنے کمرے میں جانے لگی تھی اچانک اسے روزلین کا خیال آیا تھا وہ نئی جگہ پر ٹھیک سے سو رہی ہوگی یا نہیں انجلین یہی سوچی ہوئی کمرے میں آگئی تھی سب اپنے بشتروں میں سو رہے تھے اس نے مسکرار کر سب کو دیکھا تھا سب سو رہے تھے کمرے میں ملگچہ اندیرہ تھا وہ مطمئن ہو کر واپس پلٹنے لگی گننے کی آواز سنائی دی تھی وہ پریشان ہو کر باہر باگ دی تھی آواز اوپر سے آ رہی تھی جلدی جلدی زینے پھلانگ کی وہ اوپر آئی تھی اس کا تنفس بھول چکا تھا اوپر کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی تم یہاں کیا کر رہی ہو روزلین ماریہ نے حیرانی سے سنانے بارو والی لڑکی سے پوچھا تھا انجلین کی آنکھیں بھی یہی سوال کر رہی تھی وہ میں اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا مجھے وہاں نیت نہیں آ رہی تھی زیسٹر میری اس کا لہچہ رند گیا تھا ماریہ اور انجلین کا تناؤ کم ہوا تھا ماریہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا روزلین کا زب ٹوٹا تھا وہ رونے لگی تھی ماریہ نے اس کے بال سے لائے تھے انجلین کو بھی اسے دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا روزلین میری بیٹی چھپ کر جو پلیز ماریہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تھا دبیہ ویواز میں روتی ہوئی روزلین نے اس پاس میں سرے لائے تھا انجلین نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا تھا تم میری ساتھ سوچو ماریہ نے اسے کہا تھا ٹھیک ہے میں روزانہ اپنی ماما اور بابا کے ساتھ ہی سوتی ہوں میرا بیڈ بھی انہی کے کمرے میں تھا بابا کی بلکل ساتھ اور میں ان کا ہاتھ پکڑ کی رہی سوتی تھی پر اب وہ نہیں ہے تو ماریہ نے اس کے آنسو ساتھ کیا تھا تم میرا ہاتھ پکڑ لینا ماریہ نے اسے کہا تھا جاؤ تم اندر میں بھی آتی ہوں روزلین گلی سانس اندر کھینچ کر کمرے میں چلے گئی تھی انجلین خموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی چلو اب تم بھی سوچو انجلین کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی تھی تم نے مجھے بتایا نہیں وہ شکوہ کناہ لہجے میں بولی تھی سنا دوں گی نا وہ جیسے چڑ گئی تھی میں کہیں جا تھوڑی نہیں ہوں اچھا چڑی کیوں نہیں ہوں میں بس تمہیں تنگ کر رہی تھی اس نے دانت نکالے تھے کر لیا تھا آپ جاؤ انجلین نے کہا ہاں جاؤ تمہاری نیت ہی نیت بتانے کی ماریہ نے گہری سانس خارج کی تھی میں نے کہا تو ہے سنا دوں گی پلیز اب ایسے مت کرو وہ سچ ہو چکی تھی وہ ابھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی ماریہ سے تنگ کر رہی تھی پر وہ تجسس میں تھی اسے انجلین کی حالت کا اندازہ نہیں تھا ورنہ وہ کبھی اسے تنگ نہ کرتی اچھا اچھا خفامت ہو ماریہ نے معذرت خواہ رہچے میں کہا تھا رنڈا ذرا رام سے قرائے کرو سوچو ذرا لیڈی مہر آ جاتی تو انجلین نے بات کرو پدل دیا تھا ماریہ سمجھ چکی تھی ہاں وہ بس اچھا اب جاؤ میں بھی چلتی ہوں انجلین نے مسکارڈ اچھالی اور پلٹ گئی ماریہ سے جاتا دیکھ رہی تھی اس نے ساری آفنیج پر ایک نظر ڈالی تھی اور کملے میں چلے گئی تھی اس آفنیج کی آخر کیا کہانی ہے وہ جان کری رہے گی انجلین کو اسے بتانا ہی ہوگا اس نے سوچا تھا روسلین بیٹھ پر بیٹھی تھی ماریہ اندھر آئی اور وہ اسے اداس بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب آگئی تمہیں اب مضبوط بننا ہوگا انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اسے ایک دن جانا ہی بڑھتا ہے یہ قدرت کا قانون ہے اس نے روسلین کا ہاتھ تھام لیا تھا لیکن وہ بہت جلدی چلے گئے میں نے ان کے ساتھ بس تیرہ سالی گزارے اس میں سے زیادہ وقت تو ہم ساتھ بیٹھے بھی نہیں تھے مام ڈیٹ جوب کرتے تھے ہمیں ساتھ وقت گزارنے کے لیے صرف اتبار ہی ملتا تھا وہ اداسی سے بولی تھی ایسے گلے کرو گی تو تم کبھی آگر نہیں بڑھ سکوں گی اپنی زندگی کی محرومیوں کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنانا چاہیے مارین نے اسے سمجھایا کسی کو بے حساس نہ دلاو کہ تمہاری محرومیاں کہیں لوگوں کو خود پر ترس مت کھانے دو اور مضبوط بنو اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے مشکل وقت کا ڈٹ کر مقابلہ کی ہے تم نے خود کو مضبوط بنا لیا روسلین نے سر اس بات میں ہلایا تھا میں جانتی ہوں ماں باپ کو خور دینا بہت تکلیف تھا ہے لیکن کسی کے جانے سے زندگی نہیں رکھتی وہ چلتی رہتی ہے وہ انسان کا انتظار نہیں کرتی جو انسان زندگی کے ساتھ اس کی ربطار سے نہ چلے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور زندگی بہت آگے اس لئے انسان کو زندگی کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے کیونکہ زندگی انسان کو واپس لینے نہیں آتی ماریہ کے الفاظی سے حمد دے رہے تھے روسلین سمجھدار تھی اس نے ماریہ کی بات کو سمجھ کر اس بات میں سرے لائے تھا میں واپس نہیں جانا چاہتی میں وہاں گیلی نہیں رہ سکتی اب میرا وہاں کوئی بھی نہیں ہے میں تم یہی رو ہوں ہمارے پاس ماریہ نے پیار بڑے لہچے میں کہا تھا اس نے نظریں جھکا لیں تھی ماریہ اس کی حالت کو سمجھ سکتی تھی چلو اب سو جاؤ ماریہ نے محول سے تمام اداسی کو رفع دفع کرتے ہوئے اچھے انداز میں کہا تھا روسلین لیٹ کی تھی بیٹ کی دوسری طرف ماریہ بھی لیٹ کی تھی روسلین نے ماریہ کا ہاتھ پکڑیا تھا ماریہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا روسلین کی آنکھیں بنتی آپ مجھے روزی بلا سکتی ہیں بند آنکھوں سے اس نے کہا تھا ماریہ مسکرادی کمرے میں ایک طرف زرد روشنی جل رہی تھی ماریہ چاہتی تھی کہ پہلے روزی سو جائے پھر ہی وہ نماز پڑے پھر ایسا ہی ہوا تھا آسمان کی کالی چادر پر بڑا سا سفید نگینہ اسی طرح روشن تھا وہ بھی سو چکی تھی سورج کے آنکھ کھلنے سے پہلے ہی ماریہ کے آنکھ کھل گئی تھی وہ زیادہ دل تک سو نہیں سکی تھی اس کے ساتھ اکثر ایسے ہوتا تھا ایک دو منٹی سونے کے بعد اس کے آنکھ کھل جاتی تھی اور پیس سے دوبارہ نین نہیں آتی تھی روزی سو رہی تھی بوٹ پیٹی اور لمبے بالوں کو گور مل کر کے جھوڑے میں قید کر لیا فجر پڑھنے کے بعد اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا اور فجر کا قرآن آخرت میں ہمارے حق میں گواہی دے گا وہ سورہ کاف پہ پڑھ رہی تھی اسے ایسے لگتا تھا کہ سورہ کاف میں موجود واقعہ اس کی کہانی سے بہت مماثرت رکھتا ہے وہ پہلے غیر مسلم تھی سبیر کو اللہ نے ہدایا دی اور وہ اپنی قوم سے بغاوت کر کے اپنے مذہب پر قائم رہا اور اس نے ماریا کو بھی اپنے ساتھ راہے حق پر چلایا تھا وہ پڑھ رہی تھی کہ روزلین جاگ گئی تھی وہ بھی جلدی اٹھنے کی عادی تھی ماریا نے پیار بڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا روزی مسکرائی اور آنکھیں بلتی واشروع میں چلے گی روزی کے باہر آنے تک ماریا نے قرآن پاک پند کر کے دریاز میں سبھال دیا تھا اس نے کھڑکی کھولی اور دیز ہوا اپنی ساتھ بارش کی ہر کی ہر کی پوار لے کر اسے ٹکرائی تھی اسے تازگی کا احساس ہوا تھا سورج نکل چکا تھا وہاں درموشنی پھیلائے ہوئے تھا گوڈ مارننگ روزی ماریا نے کہا تو روزی نے پی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا آؤ نیچے چلتے ہیں سب اٹھ گئے ہوں گے ماریا نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا روزی نے اسے تھامیا تھا وہ کمرے کا دروازہ پند کر کے باہر آگے تھی سب اتنی جلدی اٹھ جاتے ہیں اس نے سوار گیا تھا ماریا ہلکا سانس دی ہاں آٹھ بچے بچوں کی کلاس ہوتی ہے تم سکول جاتی تھی روزی وہ دونوں زینے اتر رہی تھیں سامنے سے بچے اپنے کمرے میں سینکل کر ہال پہ کھڑے ہو گئی تھی انسلین پہ اتر آگئی تھی دوسری طرف سے آفنیچ کی ملکہ لیڈی مہر پہ آگئی تھی حس پہ معمول بچوں نے نہیں کھوڈ پانی کہا تھا ہال جی نجاتی تھی اس نے اداسی سے کہا تھا ماریا کچھ نہ بولی وہ دونوں اب ہال میں کھڑی تھی دونوں نے مسکراتے ہوئے کھڑ پانی کہا تھا سب جواب میں مسکراتے ہوئے کھڑ پانی کہا تھا سب جواب میں مسکراتے ہوئے سوائے لیڈی مہر کے مہری آج سے تم کوئی کلاس نہیں چھوڑو گی تمہیں یہاں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے رکھا ہے اور تمہارے اپنی مسائل ختم نہیں ہو رہے میں اب کوئی بہانہ نہیں سنا چاہتی بچوں کی پڑھائی بھی دیان دو انہوں نے روحب سے کہا اور پھر اپنا لباس سیدھا کرتی واپس اپنے کمرے میں چلیں گی سب نے خموشی سینے چاہتے دیکھا تھا وہ یہ بات آرام سے بھی کہہ سکتی تھی پر نہیں وہ لیڈی مہری کیا جو آرام سے بات کر لیں اس نے سوچا چلو بچوں اب ناستک کا ٹائم ہے سب جاؤ میں بھی آتی ہوں مہری نے سب کا دیان اپنی طرف کیا تھا سب بچوں نے اس پاتھ میں سرے لائے ہو چلے گئے روزی بھی ان کے ساتھ چلے گئی خالب میں وہ اور انچلین آگئے تھے آج میں تمہاری لئے کپڑے لینے بزار جاؤں گی پر لیڈی مہر سے بات کرتی ہوں شاہر وہ تمہیں بھی ساتھ آنے دے تم اپنی پسند سے کپڑے خفید لینا کہ تمہاری تنخواہ میں سے آئیں گے لیڈی مہر نے کہا آئے انچلین نے اسے بتایا تھا نہیں نہیں تم اکیلی چلی جاؤ میں یہاں بچوں کے پاس ہی روں گی ویسے بھی لیڈی مہر روزہ کریں گے تم چانتی تو ہو مہری نے فوراں انکار کہا تھا وہ فوکس نہیں جانا چاہتی تھی وہ واپس اچھا کا جا کر خود کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی وہ واپس اچھا کا جا کر پرانی تلخیادوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی اچھا پھر تم اکیلی ہی چلی جاؤ اپنی پسند کا ہی لے لینا یہاں سے ذرا آگے تمہیں بھگی مل جائے گی انچلین چاہتی تھی کہ مہری اپنی پسند سے کپڑے خریدے نہیں انچلین تم جو لاؤ گی میں وہ پہن لوں گی بلکہ تمہیں بہتر پتا ہے کہ لیڈی مہر کو کس طرح کے رنگ پسند ہے یہ نہ ہو میں پھر کوئی ایسا رنگ لے ہوں چونے پسندنا ہے اور پھر میری کلاس لگے وہ بظاہر لاپروائی سے بول رہی تھی مگر اندر سے وہ فوکس نہیں سانا چاہتی تھی اس نے انچلین کو اپنی طرف سے دیتی اور سارا ملبہ لیڈی مہر پر ڈال دیا تھا آہ لیڈی مہر چلو ٹھیک ہے انچلین نے ہار مار لی تھی چلو اپنا آجتہ کرتے ہیں میں نے لیڈی مہر کو بھی ناشتہ دینا ہے آج لیٹ ہو گئی ہوں اس نے فکر مندی سے کہا تھا وہ اپنا باری وجود سنبال دی کچھن کی طرف چل گئی تھی ماری اداسی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی وہ کچھ سوچ رہی تھی میں کبھی فوکس نہیں جاؤں گی کبھی نہیں اس نے جیسے خود سے وعدہ کیا تھا بہت کچھ کو چھوڑ آئی تھی وہ سب اس کی دل و دماغ سے نکالنا ناممکن تھا وہ فوکس نہیں ہی جائے گی وہ یہی رہے گی وہ لیڈی مہر کی ڈانٹ سن لے گی پر فوکس نہیں اب وہاں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا اسے اب وہاں خطرہ ہی تھا تم یہاں کیوں کھڑی ہو لیٹی مہینہ جانے کب وہاں آئی اور اسے سوچوں کے سمندر سے باہر نکالا وہ جیسے گھبرا آگئی نہ نہیں ویسے ہی آپ کو کوئی کام تھا اس نے پوچھا یہ ناشتے کا وقت تھا وہ ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کرتی تھی پھر آج باہر کیوں کیا ان مسوموں سے پھر کوئی غلطی سرزد ہو گئی اس نے سوچا میں نے سوچے کہ آج سب کی ساتھ ناشتہ کرلوں کیا کوئی اعتراض ہے انہوں نے شانی بینی آزی سے کہا نہیں مجھے کیوں اعتراض ہوگا اچھی بات ہے کہ ہم سب ساتھ ناشتہ کریں گے اس نے زبردستی مسکاہ ٹھونٹوں پر سچائی تھی خیر ہو آج رکھتے ہیں کوئی خاص دیں جو لیٹی مہینہ اتنی خوش لگ رہی ہیں اس نے سوچا تھا چلو پھر آؤ وہ آگے بڑھ گئی حیرر سے سر جھٹکتی ماریہ بن کی پیچھے پیچھے جل پڑی تھی وہ کچھن کے دوازے تک پہنچی تو سامنے سیاتے انجلین نے دیکھ کر ٹھٹک کر رکھ گئی اس کے ہاتھ میں ناشتہ کی ٹوئی تھی آپ یہاں سوری بس دودھ گرم کرنے میں زیادہ ٹائم لگیا میں بس آنے ہی والی تھی وہ دھری سیمی سی بولی تھی پیچھے کھڑی ماریہ ہلکا سا ہنسی تھی میں آج سب کے ساتھ ناشتہ کروں گی اتنا کہا اور اندر چلے گی انجلین ہانک سی بنی ہوئی انہیں چادہ دیکھ رہی تھی اسے لیڈی ماریہ کی بات حضب نہیں ہو رہی تھی اسی ان سے اس بات کی دوقع ہی قدم ہو گئی تھی سورج صاحب شاید مغرب سے نکلے ماریہ نے ہنستی ہوئے شانے اچھکایا تھے انجلین پہ ہنستی تھی کچھ ایسا ہی ہے وہ دونوں اندر چلیں گی تھی کچھن سے ملکہ کھانے کی کمرے میں بچے بھی تھی لیڈی ماریہ نے ہمیشہ کی طرح سربراہی کرسی سنبھال لگی تھی پالا کو جھوڑے میں قید کیے ہلکے رنگ کا لمبا پروک پینے سنجیدہ چہرے لگے وہ بہت شان سے بیٹھی ہوئی تھی سب بچے خموشی سے بیٹھے تھے یوں جیسے لیڈی ماریہ کی موجودکی میں سامس ہوں گیا ہو ماریہ اور انجلین نے ناشتہ لگانا شروع کر دیا تھا سب نے خموشی سے ناشتہ کیا لیڈی مار انجلین نے انکار بھرا لیڈی مار کیوں ہی بیٹھی نہیں دی ماریہ نے آپ سے کہا تھا کہ اسے کپڑے چاہیے دے تو کیا میں آج اس کے لیے کپڑے لے آؤں اس نے بات مکمل کی تو سب کی نظریں آخری نوالہ نوش فرماتی لیڈی مار پر پڑی تھی جواب طلب نظریں ہاں ٹھیک ہے چلی جاؤ میرے سے بھی پیسے لے لینا بچوں کے لیے بھی کچھ لے آنا انہوں نے عام سے لہچے میں کہا تھا اور سرسری نگاہ روزلین پر ڈالی تھی یہ آنکھیں یہ شہد رنگ کی آنکھیں یہ کتنی جانے پہ چانی تھی شکریہ گرینی روزلین نے معصومی اس زکاہ تھا مگر گرینی لفظ پر لیڈی مار کے دل پر کالے سیاہ بازن چھانے لگے تھے کالے پادلوں نے پورے دل کا آہا تھا کیا اور برداشت ختم ہوئی تو برسنا شروع کر دیا اتنا برسے کہ لیڈی مار کا سارا وجود دل گیا ان کے اندر سے چیہوں کی آوازیں آ رہی تھی کوئی پکار آتا کوئی رو رہا تھا پر کون باہر کی دنیا نے لیڈی مار کے آنکھوں میں ایک کترہ آنسوں بھی نہیں دیکھے تھے اگر دل دکھا تھا تو آنکھیں کیوں بھہیں کیسی پتھر آنکھیں تھی آنکھیں پتھر تھی یا وہ مضبوط تھی سوال آئندہ مجھے لیڈی مار کہہ کے بکارنا سمجھی تم وہ خسیلی لہچے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوگی تھی سب نے حیرہ سے نہیں دیکھا تھا روزین تو جیسے سہم گئی تھی اس نے ایسی بھی کیا بات کر دی تھی اسی ہی غصے سے وہ پاہر چلیں گی تھی آج کے لیڈی مار خوش تھی تو ضرور کوئی بدمزگی ہونی تھی سب حیران تھے آخر روزین نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا گرینی ہی تو کہا تھا اب کیا دادی کہنا اس قدر برا ہے کہ لیڈی مہر تیش میں آگے یہ کتنا عجیب ہے سب ایسا ہی سوچ رہے تھے اینجلین دھوکی ہو گئی تھی وہ تو سب جانتی تھی اسی لیڈی مہر کے اس روئیے کی وجہ معلوم تھی میں میں نے میں نے کچھ غلط کہہ دیا حیران و پرنشان روزین نے پوچھا تھا سب نے اس کی طرف دیکھا تھا انہیں سب لیڈی مہری کہتے ہیں اس لیے اینجلین نے بات بنائی تھی اب وہ کیا بتاتی پھر بھی روزین نے کہا اینجلین کی پاس اب کوئی جواب نہیں تھا وہ چھپ رہی نینسی ایزابیل جارج ویل اور ایلس اپنا پاک کی ناشتہ کھانے لگے ماریا بھی سر جڑک کر ناشتہ مکمل کرنے لگی وہ بات میں اینجلین سے اس کی وجہ ضرور پوچھے گی اینجلین بھی بیدلی سے کھا رہی تھی ناشتہ کرنے کی پاس سب بچے کلاس لینے کے لیے اسی کمرے میں موجود تھے کرسیوں کی کتار میں وہ سب بیٹھے تھے ماریا اپنی مقصود کرسی جو دو اینٹوچے جبوترے پر رکھی ہوئی تھی اس پر بیٹھی تھی اس کے ساتھ آج ایک میز بھی رکھا ہوا تھا وہ اینجلین میز اٹھا کر یہاں لائی تھی کل کا کام یاد ہے سب کو ماریا نے پوچھا تھا کل تو کلاس ہی نہیں ہوئی تھی سسٹر میری محصوم جارج ماریا کا اپنا سر چکراتا وہ انہیں سوس ہوا تھا جارج اس نے گہری سانس لی میرا مطلب پچھلی کلاس سے تھا جو پچھلی کلاس میں پڑھا تھا وہ یاد ہے آپ کو دو دن پہلے کا جس دن ہماری کلاس ہوئی تھی اتنی وضاحت کافی تھی وہ کوئی غلط بات نہیں بولنا چاہتی تھی اس لئے اس نے وضاحت دی تھی جی مجھے یاد ہے نینسی نے ہاتھ بلند کر کے کہا تھا ماریا کو خوشی ہوئی تھی کھڑی ہو کر سناو اس نے ہاتھ کی اشارے سے اٹھنے کا کہا تھا نینسی اٹھی اور انگریزی روپے تحجی کے پہلے تین حرف سنا دیا تھے اے بی سی اور نیچے بیٹھ کی ماریا حقیقت میں خوش تھی نینسی کیلئے تالیاں بجاؤ اس نے کہا تو صرف روزی نے ہی تالیاں بجائیں باقی سب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے کیا ہوا سب سوالین حضروں سے اسے دیکھ رہے تھے تو اس نے پوچھا کہ تم نے کیسے کیا یہ آواز ایلس نے پوچھا سب کے آنکھیں حیرے سے پھٹی جا رہی تھیں کیا روزی کو سمجھ نہیں آئی یہ آواز جو تمہارے ہاتھوں سے آئی ہے یہ کیسے آئی ہے ایلس نے پورا سوال کیا روزی نے ماریا کی طرف دیکھا ماریا بھی ایلس کی سوال پر حیران ہوئی تھی اس نے روزی کو اشارہ کیا وہ سمجھ گئی تھی کہ بچوں کو تالی کے بارے میں نہیں پتا یہ دیکھو وہ اٹھ کر سب کے سامنے آگئی ماریا کی طرف اس کی پوچھ تھی اپنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ایسے مارو تو آواز آئے گی اس سے تالی کہتے ہیں اس نے تالی بجائی تھی کمرے میں آواز مونچی بچوں نے حیرت سے اوپر دیکھا جیسے آواز اوپر سے آئی ہو آواز اوپر سے کیسے آئی یہ جو تمہارے ہاتھوں سے نکلی ہے نا یہ زمین نے سوال کیا ہماریا آگیا ہی اور روزی کو واپس پیٹنے کا کا بچے اسے دیکھ رہے تھے اس نے تالی بجائی جب کمرے میں خاموشی ہو ہماری آواز سونچی آواز میں ہمیں دو تین بار سنائی دیتی ہے اس نے اپنی تہی بچوں کو سمجھا دیا تھا وہ آہستہ آہستہ سمجھ آئیں گے ان بچاروں کو تو تالی کا بھی نہیں پتا کیا انہوں نے کبھی تالی نہیں بجائی کیا انہیں زندگی میں کوئی خوشی نہیں ملی تھی ایسی ساری باتیں اس کے سجسوس کو بڑھا رہی تھی اینجلین کو تو وہ قائل کری لے گی اسے ماریا کو سب کچھ بتانا ہی ہوگا چاہے جو مرزی ہو جائے اس نے دوکھ سے سوچا تھا وہ واپس اپنی جگہ پر آگئی تھی اور بچے بار بار تالیاں بجا رہے تھے وہ خوش ہو رہے تھے ماریا ہنس پڑی تھی کھڑکی سے آتی ہوئی دن کی روشنی نے کمرے کو منور کر رکھا تھا چلو اب ہم آگے پڑھتے ہیں ماریا نے کہا تھا اور ہاتھ میں پکڑی ایک کتاب کو بچوں کی طرف کر کے پڑھنے لگی تھی سب اسے دیکھ رہے تھے وہ مطلوبہ حروف پر انگلی رکھ کر انہیں اس حرف کو پڑھنا سکھا رہی تھی سب اس کے پیچھے پیچھے ہم آواز پڑھ رہے تھے پھر وہ اپنی کتاب پر دیکھتے ماریا نے روزی کے ساتھ پیٹی ایلیس کو کتاب شیئر کرنے کا کہا تھا اور سادھی بچوں کو یہ سبق بھی دیا تھا کہ آپ اس میں چیزیں بانٹنی چاہئے انسان اپنی چیزوں کو صرف اپنے تک مہدود رکھ کر کیا کرے گا ہر چیز اب ہر وقت تو کام نہیں آتی اس لئے آپس میں چیزیں پارٹنی یا کچھ وقت کے لیے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ذرب کی بات ہے ہاں اگر سامنے والے کچھ چیزوں کی قدر کرنا نہیں آتی تو اپنی چیزوں کی آپ ہی حفاظت کریں ماریا نے بچوں کو اگلے تین حرف سکھا دیتے انہیں حروف سے بڑھنے والی چند چیزوں کے نام بھی بتایا تھے اس نے خود سیاد کیا تھا میں اب خود بھی کتابیں پڑھا کروں گی اور بچوں کو ہر اچھی اور گری بات سے اگاہ کروں گی اس نے دل میں کہا تھا چھے طالب علموں کی کلاس میں پڑھنا لکھنا چاہی تھا روزلین کو یہ سب پہلے سی آتا تھا وہ بس ان کا ساتھ دے رہی تھی کمرے میں ملکہ بیٹ پر بیٹھے تھی انگلیاں آپس میں باہم پھنس آئے انجلین کی سامنے کری تھی روزلین اوپر کیوں سوئی تھی انہوں نے پوچھا تھا وہ رات کو ڈر گئی تھی اس لئے انجلین نے جواب دیا لیڈی میر کوئی حکم نافذ کرنا چاہتی تھی لیکن چھپ نہیں فقط اس بار پر سر کو جنبش دی تھی لیڈی میر آپ نے صحیح سے ناشتہ نہیں کیا پلیز یہ دودھ کا گلاس ہی پھی لے انجلین کو لیڈی میر کی بات فکر تھی ہونی بھی چاہیے تھی وہ اس کی ماں کی طرح تھی ابھی میرا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا پلیز مجھے اکیلہ چھوڑ دو یہ گلاس لے جاؤ میرا دل کرے گا تو میں تمہیں بلالوں گی وہ عام سے لہچے میں بولی تھی انجلین جانتی تھی کہ اب کچھ نہیں کھائیں گی کوئی نے مجبور نہیں کر سکتی تھی اداسی سے ایک نظر کوئی کوئی لیڈی میر پر ڈال دی دودھ کا گلاس اٹھا کر وہ باہر جانے لگی جاتے جاتے اس سے خیال آیا تو وہ وہیں روک گئی لیڈی میر ڈیڈی میر کی پوچھت اس کی طرف تھی بولو وہ میری اور روزلین کیلئے کپڑے لینے آج ہی چلی جاؤ اس نے زیادہ طلب انداز میں کہا تھا گرینی سنہرے بالوں والی روزلین کی آواز پر سے ان کے اپنے کانوں میں مونچی تھی گرینی خموشی کی وجہ سے آواز مونچ رہی تھی کل چلی جانا انجلین پارش ہونے والی ہے آنکھوں میں برسنے کو بادل لیے انہوں نے کہا تھا انجلین نے یہ بادل نہیں دیکھی تھی مگر وہ لیڈی میر کی تھکان برے لہچے کو دیکھ کر اداس ہو گی تھی وہ انہیں تسلی کیسے دیکھ کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے امید باقی تھی کم اس کو امید نظر نہیں آتی تھی یا شاید وہ امید چھوڑی چکے تھے وہ جب چھاپ پاہ چلی گی اب دادی بننے والی ہے مو اس نے خوشی سے بتایا تھا پر لیڈی میر کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آئی تھی آپ کو خوشی نہیں ہوئی بے تاسوے چہرہ دیکھ کر اس میں پوچھا تھا نہیں وہ کہنا چاہتی تھے مگر اپنی اولاد کا دل رکھنے کے لیے پورا جملہ بولا میرا وہ مطلب نہیں تھا جبکہ وہ ہی مطلب تھا تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں وہ زبردستی مسکرائی تھی وہ کو ناخوش تھی وہ تو اس شادی سے ہی ناخوش تھی چلیں پھر آئیں اوپر چلتے ہیں مجھے آپ کو کچھ دکانا ہے میں نے کمرہ سچایا ہے جسمین اور میں اب اوپر رہیں گے چلیں میرے ساتھ اس نے خوشی سے کہا تھا دوسری طرف لیٹی میرے سوچنے لگیں کہ اسے انکار کیسے کرے میں بھی کام کر رہی ہوں بات میں دیکھوں گی جان چھوڑانے والے انداز میں نے نے کہا اس کے پہلے کہ وہ کچھ اور بول تھا وہ کمرے سے باہر چلیں گی ہال میں کھڑی ہو کر نفت پری نکاحوں سے اوپر والے کمرے کو انہیں دیکھا تھا میں تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی وہ پر بڑھائیں وہ اسے میں بھی آنسوں ان کے کالوں کو بگو رہے تھے اس وقت گصہ اور اب دکھ تکلیب پچتاوا آنسوں نے کال تر کر دیئے تھے سیدھی لکیر کی صورت مجھے معاف کر دو جسمین معاف کر دو چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر وہ رو دی